ناظرین اس مشکل وقت میں صحافی کلاب متاثرین کے مسائل اجازت کر کے حکومتوں کی توجہ ان مسائل کی طرف مبجور کروا سکتے ہیں کل ایسا ہی ہوا ہمارے رپورٹر کامران علی نے ہمارے پروگرام میں رپورٹ کیا کہ چرصدہ موٹر ویپر متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس واش روم نہیں ہے اس لیے وہ میدان میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں یعنی وارٹر بارن ڈیزیزز میں زاپا ہو رہا ہے اس رپورٹ پر وزیر اعلی خبر پختونقوا کے معاونے خصوصی بیرسٹر محمد علی صیف نے وعدہ خلا کے واش روم بنا دیے جائیں گے اور کل رات ہی بنا دیے گئے کامران علی آج چرصدہ گئے اور انہوں نے یہ رپورٹ بھیجی ہے آج ٹی وی بنا سلام متاثرین کی آواز وہاں پہ واش روم نہیں ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو باقی سارے لوگوں کو پانی کے اندر جانا پڑا ہے اور اسے ظاہر ہے بیماریاں مزید پھیل رہی ہیں چارصدہ موٹروے پر موجود سیلاب متاثرین کے لیے واش روم نہ ہونے کا ایشو پروگرام سپاٹ لائٹ میں اٹھایا گیا تو معاوی نے خصوصی اطلاعات بیرسٹر محمد علی صیف نے فوری واش روم کے انتظام کا وعدہ کر دیا میں تک کہوں گا کہ جس جیسا کہ یہ پورٹیکولر میں نشانگی کر رہے ہیں وہاں کا اگر بتا دیں تو میں خود آبی چھوڑی دیر بات آف کے پروگرام سے آف ہونے کے بعد میں خود ان سے رافتہ کر کے وہاں ان کو لٹائے ہوں بیرسٹر سیف نے صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ متاثرین کے لیے موٹروے پر آرزی واش روم کا انتظام کر کے اپنا وعدہ پورا بھی کر دیا جس پر متاثرین نے آج ٹی وی سمیت صوبائی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا میڈیا کا کام مسائل کی نشاندہ ہی کرنا ہوتا ہے اور آج نیوز نے یہی کیا جس پر متاثرین سیرین کا کہنا تھا کہ حکومت اگر اسی طرح ان کے مسائل کے فوری حل پر توجہ دے تو ان کی کئی پریشانیاں دور ہو سکتی ہے پروگرام سپارٹ لائٹ کیلئے کیمرمن عباس علی کے ساتھ کامرا نے لیے